بسم اللہ الرحمن الرحیم روسی صدر کی دعوت پر وزیراعظم عمران خان روہ ماہ روس کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بدتریچ اضافہ ہوا روسی صدر پیوٹر نے وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس کی دعوت دی پاکستانی وزیراعظم کا یہ 21 سال بعد روس کا دورہ ہوگا اسلام آباد میں اہم ملاقاتوں کے بعد آمیر خان کی قیادت میں وفت کی لاہور آمد آج کاف لیک اور نون لیک کے رہنماؤں سے ملاقات ہوگی آمیر خان کہتے ہیں سندھ میں ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کا برا حال ہے مہنگائی کے طوفان نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے اگر عوام اتمن ہی ہوں گے تو ایم ٹیو ایم کیسے ہو سکتی ہے یکرائنگ تنازہ حل کرنے کے لیے فرانس کے سادر کی روسی حمنسم سے ملاقات فرانسیسی سادر نے کہا جنگ سے بچنے کے لیے اعتماعات پیدا کریں روس کی جانب سے مفید جواب چاہتے ہیں روسی سادر کا کہنا تھا یورپ میں حالی اقدامات پر روس اور فرانس دونوں کو تشویش ہے وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اچلاس منسوخ وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودری نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف آج بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ گزاریں گے مزید اسی پر جانتے ہماد معروف سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودری نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف آج کا دن بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ گزاریں گے اپنے پیغام میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ہمارے جوانوں کے عظم پاہروں سے بلند اور جذبوں میں سمندروں سے زیادہ غصت ہے ہمارے جوان ہمارا فخر بھی ہیں اور ہمارا مہن بھی پاکستان کے یہ بیٹے مادر وطن کے لیے سر بکا ہے جی ہیڈ لائن سے فیل وقت اتنا ہی وزید خبروں سے با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر